کیس آف انٹرمیٹر ایکسپلوسیف ڈس آرڈر جب ہم انٹرمیٹر ایکسپلوسیف ڈس آرڈر کے کیس کو ڈسکاس کریں گے تو اس میں آپ نے کچھ چیزیں اپنی ذہن میں رکھنی ہے نمبر وان کہ جو کیس آپ کے ساتھ ڈسکاس کیا جا رہا ہے اس میں بچے کی مینیفیسٹیشن آف سمٹم کیا ہے ٹھیک ہے اور وہ مینیفیسٹیشن کن کن انوارمنٹس میں ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں جو اس کے ٹیچرز ہیں یا جو اس کے پیرنٹس ہیں وہ کیا چیز رپورٹ کر رہے ہیں اور جو اس کا بیہیوئر ہے وہ انڈر وچھ سیچوئیشنز جو ہے وہ شو ہو رہے ہیں and why that behavior of anger is considered to be inappropriate یا ایکسیسیف اگریسیف بیہیویئر اسے کیوں کنسیڈر کیا جا رہا ہے کیوں یہ سوچا جا رہا ہے یا کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو بیہیوئیئر ہے وہ اس کا امپلسیف اگریسیف بیہیوئیر ہے تو یہاں پر ہم ایک کیس ڈسکاس کریں گے بابی کا وہ اس کی ایک ہی باولوجیکل سسٹر ہے جو اسے ایج میں پڑی ہے اس کے پیرنٹس اس کو جو ہیں وہ تھیرپی کے لیے لے کر آئے ہیں تو جب اس کے پیرنٹس نے آکے ریپورٹ کیا جیسا ہمارے ہاں اگر میں اپنے کلچر کے کانٹیکس میں بات کروں تو پیرنٹس آکر آپ کو یوزیلی ریپورٹ کریں گے کہ یہ جو بچہ ہے اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے یہ ایک دم سے بہت زیادہ جنونی ہو جاتا ہے یہ کابو میں نہیں رہتا ہے اس کو ہم جتنا مرضی روکنے کی کوشش کریں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ کرے گا چیزیں اٹھا کر پھینک دے گا تو یہ جو بابی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ایزیلی اپسٹ ہو جاتا ہے اور اسے کام کرنا جو ہے وہ quite difficult ہوتا ہے اور difficult کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ always temper tantrum جو ہے وہ throw کرتا ہے اب جب وہ temper tantrum جب throw کرتا ہے تو اس کے بارے میں ایک چیز جو بہت important ہے which you also need to be check کہ کیا وہ developmentally normal ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی intellectual deficit ہو جس کی وجہ سے وہ بچہ ایسا behavior جو ہے وہ exhibit کر رہا ہے تو اس لیے یہ بات پتہ کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ developmentally appropriate ہے یا نہیں ہے تو the child is جو بابی ہے وہ appropriate age میں ہے اب اس کے ساتھ problem کیا ہو رہا ہے کہ اس کا جو behavior ہے aggressive وہ increase کر رہا ہے intensity میں بھی اور frequency میں بھی اور کہاں پر both in home and school تو جو اس کی onset of behavior ہے that is not only limited to the home and that is not limited to the school but it is exhibited at both area تو یہ چیز آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ intermediate explosive disorder جب بھی بچے کو ہوگا وہ کہیں پہ بھی کسی بھی situation کے اندر exhibit ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب بابی کو school جانے میں trouble ہو رہا تھا کیوں کیونکہ 4 to 5 times per week جو ہے وہ وہاں پر aggressive behavior exhibit کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے teachers نے جو ہے اس کی mother کو call کیا and they discussed that the bobby's behavior is very disruptive in the class اب وہ disruptive کیا تھا کلاس میں یا وہ کیا کرتا تھا the teacher reported کہ وہ walls کے اندر punches کرتا تھا knock down کر دیتا تھا bookshelf کو اور it is very difficult کہ وہ اپنے hands کو جو ہے وہ چیزوں کو destroy کرنے سے روک سکے تو that is something which is very difficult for him اور اس کی وجہ سے اکثر اس کی mother کو call کیا جاتا تھا اور پھر جو بھی اس کی mother تھی اس کو بچے کے ساتھ پورا دن سکول کے اندر گزارنا پڑتا تھا تو جو parents ہیں وہ بھی یہی report کر رہے تھے کہ bobby کو control کرنا جو ہے وہ بہت difficult ہے اب کیوں difficult ہے کیونکہ they were saying کہ انہوں نے like spanking timeouts and removal of possession یعنی ہر طرح کی جو negative punishment اور positive punishment ہے وہ use کر کے دیکھ لی but the child was not going towards the change his or her behavior تو یہ جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا problem آ رہا تھا اور وہ کہتے تھے کہ جو bobby ہے وہ کیا کرتا ہے kicked halls in the walls اور پھر وہ جب parents کے ساتھ mall میں جاتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ ایک دم سے وہاں سے نکل کے بھاگتا تھا traffic کیا وہ خیال نہیں کرتا تھا جب وہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوئے تو اپنا ہاتھ گاڑی سے باہر نکال رہا ہے یا سر باہر سے باہر نکال رہا ہے تو وہ ایک جو ہوتا ہے sense of controlling him or herself وہ جو تھا اس کے اندر نہیں ان کے parents کو نظر آ رہا تھا اسی طرح they were saying کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو سارے اپنے dresses ہیں television ہے یا اور اس کے toys جو ہیں وہ ان کو بہت roughly use کرتا ہے خاص طور پھر dresses کو وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے اپنے ipod کو اس نے destroy کر دیا television کو اس نے جو ہے وہ خراب کر دیا ہے اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ exhibit کر رہا ہے اب یہ جو ساری چیزیں ہیں that is like very problematic for the appearance اسی طرح وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ جب some time وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ baby talks start کر دیتا ہے baby talks کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ regress کر جاتا ہے and he started to talk like a child تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ he started to talk like a child تو again it is the point of developmental delay تو we need to be clarify کہ اس کو کسی قسم کا developmental delay نہ ہو اور جو کہ ہمیں پہلے وہ بتا چکے ہیں کہ وہ developmentally appropriate تھا اس کے علاوہ the important thing کہ اس کے parents نے یہ report کیا کہ when he is good he is really good but when he is bad he is really bad تو that's mean کہ sometime جو situations ہوتی ہیں وہ ایسی exhibit ہوتی تھی کہ bobby جو ہے جو بھی situation ہے اس کے in reference جو اس کا aggressive behavior ہوتا تھا چاہے وہ verbal ہو چاہے وہ physical ہو وہ inappropriate ہوتا تھا وہ بہت زیادہ excessive ہوتا تھا تو that's mean کہ otherwise the child is okay but when the situation is irritable اس وقت جو اس کا aggressive behavior تھا وہ difficult ہو جاتا تھا اس کو cool down کرنے میں یا calm down کرنے میں تو that's the picture کہ جو کہ آپ کو intermediate explosive disorder کے بارے میں inform کرتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو اس کے parents آپ کو کس قسم کی problems جو ہیں وہ report کریں گے thank you